یہ خبر اپراج جگت سے جڑی ہوئی ہے ہنی ٹریپ میں ایک ڈاکٹر کو فسانے کا ایک معاملہ کچھ فرجی پترکاروں کو مہنگا پڑ گیا ایک تتھاکتت چینل لائیو انڈیا 247 کی ایک مہلہ ریپورٹر سے ایک ڈاکٹر کا اسٹنگ آپریشن کرائے گیا اور پھر کچھ تتھاکتت پترکار ڈاکٹر کو بلیک میل کرنے لگے ڈاکٹر سے پچاس لاکھ روپے کی مانگ کی جا رہی تھی جس کی شکایت ڈاکٹر نے پولیس سے کر دی اس کے بعد کرائم برانچ نے پانچ لوگوں کو آروپی بنایا ان میں سے دو کو گرفتار کیا گیا ہے اور تین فرار ہیں اس ہنی ٹریپ کانڈ کی آروپی لڑکی کا کہنا ہے کہ حمیدیہ کے پورو عدیقشک نے ملنے بلا کر چھڑکھانی کی وہیں ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسٹنگ کے نام پر انہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا پچاس ہزار روپے کی اڑی کی جا رہی تھی بھوپال میں ایدگاہ ہلس میں ڈاکٹر کی کلینک ہے جس میں لڑکی کے گھسنے کے کچھ دیر کے بعد ہی اس کی پوری ٹیم کیمرہ لے کر اندر آ گئی تھی اور ڈاکٹر دیپک مراوی پر چھڑ چھار کے آروپ لگانے لگے تھے ڈاکٹر نے خود اس پوری گھٹنا کی شکایت رویوار راز کرائم برانچ سے کی تھی ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ ان سے پچاس لاکھ روپے کی اڑی باجی کی جا رہی ہے فلحال پولیس نے مراوی کی شکایت پر دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے سوتروں کے مطابق ڈاکٹر مراوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے گھٹنا سے سمدد سبھی ساکش پولیس کو دے دیئے ہیں پولیس جانچ کر رہی ہے پولیس کے انصار یہ وردی پترکہ ڈاکٹر کو پریم جال میں فسا کر بلیک میل کر رہے تھے کرائم برانچ کے انصار یہ پورا ماملہ ایک اسٹینگ آپریشن سے جڑا ہوا ہے جس میں کچھ لوگ میڈیا کے نام پر ایک لڑکی کے ذریعے ڈاکٹر کو پریم جال میں فسا کر بلیک میل کر رہے تھے یہ پوری ٹیم لائیو انڈیا چینل کا سہارہ لے کر بلیک میل کر رہی تھی جس کی شکایت ڈاکٹر مراوی نے خود کی تھی انہیں فسانے سے بچانے کے نام پر پچاس لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی کرائم برانچ نے اس آدھار پر تین یوکوں کو اور دو لڑکیوں کو آروپی بنایا ہے جس میں آروپیوں نے بھی بلیک میل کرنے کی بات قبول کر لی ہے ان کی پہچان بنا لال افدیش اور تپن کے روپ میں ہوئی ہے ان میں سے بنا لال اور افدیش شرما کی گرفتاری ہو چکی ہے دو یوکتیاں اور ایک یوکت ابھی فرار ہیں لڑکی کے انصار ڈاکٹر نے انہیں خود فون کر کے گھر پر کھانے کے لئے بلایا تھا اس کے بعد انہوں نے ان سے چھیڑ چھاڑ بھی کی پولیس نے لڑکی اور ڈاکٹر کے بیچ باتچیت کے آوڈیو کو آدھار بنا کر مراوی ڈاکٹر مراوی کے خلاف کے ازدرج کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ہی ڈاکٹر دیپک مراوی کی بھی گرفتاری کی جائے گی ڈاکٹر مراوی کا کلینک ایدگاہ ہلس میں ہے یہی پر انہوں نے لڑکی کو کھانے پر اکیلے بلایا تھا یہاں سٹینگ کرنے والی ٹیم کے پہنچنے کے بعد پچاس لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی اور یہ سودہ پانچ لاکھ میں تیہ ہوا ڈاکٹر مراوی نے یہ پانچ لاکھ گھر پر دینے کی بات کہی جس کے بعد آروپی ڈاکٹر کو لے کر اس کے گھر آوات پوری بھی پہنچے ماملے میں ریپورٹر بنی لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ انہیں بنا لال اور عبدیش نے پترکارتا کا آوڈر ویدن بڑھانے کی بات کہہ کر اس کے لئے تیار کیا تھا باراغس کو ان کے کہنے پر ڈاکٹر مراوی سے ملی اس نے بتایا کہ ہاتھ میں گرنے سے چوٹ لگ گئی تھی اس قرآن مراوی کو دکھانے کے بعد اس کا نمبر لے لیا بعد میں بات ہوئی اور پھر وہ کلینک پر شنیواز شام ملنے پہنچی بنا لال اور عبدیش نے بتایا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا ڈاکٹر مراوی کئی لڑکیوں اور نرز کے ساتھ سرحا سے چھر چھاڑ کر چکے ہیں اس کا خلاصہ کر ہم ان کی کرتوتیں اجاگر کریں گے اس سے ہمارے چینل اور خاص طور پر تمہارا نام ہوگا اسی کے قرآن میں نے یہ سب کیا ربینڈرنات تگوہ یونیورسٹی فارمی نون از آئیسیکٹ یونیورسٹی پائیونیرز ان سکل دیویلپمنٹ وید فوکس آن کریٹنگی اندسٹری ریڈی پروفیشنلز جوین انڈیا پریمیر سکل بیزد یونیورسٹی ربینڈرنات تگوہ یونیورسٹی سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز